مستانی مستانی میں نے آہستہ سے اسے آواز دے مستانی نے پلٹ کر میری طرف دیکھا میں سمجھا کہ اس نے مجھے پہچان لیا ہے اور شاید وہ رک جائے گی لیکن وہ تو ماحول سے بے خبر مارکیٹ کی طرف کامزن تھی میرا خیال تھا کہ دس پانچ قدم تیز چلوں گا اور مستانی کو جا لوں گا لیکن نہیں میں جتنا تیز چلتا فاصلہ ویسے ہی قائم رہتا اور یہ فاصلہ ایسا تھا کہ اسے شاہی بازار جسے سنگ اور بھرے بازار میں آسانی سے دیکھ کیا جا سکتا ہے لیکن نہ جانے کیا بات تھی میں جب بھی لوگوں کے درمیان سے راستہ بناتا ہوں آگے بڑھتا مجھے مستانی ویسے ہی پہلے والے فاصلے پر جا ملتی یہ طرح ہم دوروں مارکیٹ تک آگئے اس زمانے میں مارکیٹ کے پہلے چوراہے پر پانچ والوں کی دکانیں تھی مستانی ایک پان والے کی دکان پر جا رکی پانواری نے فوراں ہی مستانی کی پسند کا پان بنا کر اس سے پیش گیا کتن دیر میں میں بھی وہاں پہنچ گیا مستانی نے ایک نظر مجھے دیکھا اور اس خدا کر بولی پان کھائے گا نہیں پان میں کھلاوں گا میں نے جواب دیا دراصل اس طرح میں چاہتا تھا کہ اسے احسان بند کر کے اپنے مطلب کی بات کرو پان کھلائے گا مستانی نے مجھے اس قدر تاجب سے پوچھا اور پھر ایک زوڑ دار کہکہ لگا کر پانواری سے بولی لو سنو یہ مجھے پان کھلائے گا مہبو جی اسے پان کھلانا آسان نہیں ہے پانواری نے مجھے سمجھایا بہتر ہے اسی سے پان کھالو اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا مستانی پانواری سے بولی اسے پان دو بیٹا پانواری نے ایک سادہ پان بنا کر میری طرف پڑھایا اور اس سے پہلے کہ میں پان لیتا مستانی نے اس کے ہاتھ سے اچھک لیا اور پھر میرے موہ کی طرف پڑھاتی ہوئے بولی اپنے متوالی کو میں خود پان کھلاؤں گی مستانی کے اس حملے پر میں چھیپ سا گیا پانواری بھی مستانے لگا لیکن کیا کرتا بادلے رخواستہ پان اسی ہی کے ہاتھ سے کھانا پڑا وہ پان جسے مستانی نے اپنے ہاتھ سے کھلایا تھا یقین جانئے اس جیسا پان پھر کبھی کھانے کو نہیں ملا اس کی خوشبو اور لذت آج بھی کبھی کبھی زمانہ میں محسوس ہو جاتی ہے پان کھانے کے بعد میرا موہ جیسے بند ہو گیا میں کہتا ہوں دنیا کے لذت سے لذت کھانے کی چیز بھی اس پان کے ذائقے کا مقابلہ نہیں کر سکتی پان کھانے کے بعد مستانی مارکٹ کے چوراہے سے تھوڑا آگے پڑی اور ٹانگا اسٹینڈ کی دوسری جانب کھوڑے کی ڈھیر پر پیڑی گئی میں اس کے پیچھے ہی تھا یہ وہ جگہ تھی جہاں کوئی بھی نہیں ہوتا صرف تانگوں کی لمبی قدار ہوتی تھی میں چلتا ہوا اس کے سامنے پہنچ گیا کیا بات ہے؟ اب میرا پیچھا چھوڑنا مستانی نے مسکرا کر کہا مستانی؟ میں نے پھیک نکلتے ہوئے کہا اس دن تو کہاں غائب ہو گئی تھی؟ میں کہاں غائب ہو گئی تھی؟ مستانی نے لاپروائی سے جواب دیا میں تو تم سب کے سامنے ہی تھی لیکن اگر تم سب بندے ہو گئے تو میں کیا کرتی؟ مستانی میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ رانی پر کس کا عصیب تھا؟ میں نے ڈڑڑے ڈڑڑے پوچھا ہنومان تھا وہ ذمہ دار کے بیٹے نے بھیجا تھا مستانی نے اسی طرح لاپروائی سے جواب دیا مستانی میں نے اس سے مخاطب کیا اور پھر سوچنے لگا کہ اس سے اپنے دل کی بات کس طرح کروں؟ کیا یہ حواظ باختہ عورت واقعی کوئی معورائی ہستی ہے؟ جا مجھے تنگ نہ کر مستانی نے مجھے خاموش دیکھ کر کہا نہیں مستانی نہیں مجھے بتا یہ ہنومان کون ہے اسے کس طرح بھیجا جا سکتا ہے؟ کیا عصیب کا وجود ہے؟ کیا جادو واقعی اثر رکھتا ہے؟ میں نے ہمت کر کے ایک ساتھ کئی سوال کر ڈالے مستانی پاگلوں کی طرح خاری نظر سے مجھے دیکھنے لگی جیسے عشے میری عقل پر شبہ ہو پھر اس نے زوردار قہقہ لگایا اور ذرا فاسلے پر کھڑے ہوئے تانگے والے کی طرف دیکھ کر بولی تو مجھے بیرزت کرنا چاہتا ہے مجھے بینقاب کرنا چاہتا ہے مجھ سے شادی کرے گا؟ مستانی کے ان جملوں سے میں گھبرا سا گیا تانگے والا بھی بہتر مشروب نگاہوں سے دیکھنے لگا ان دنوں ہیدر آباد کی آبادی اتنی زیادہ نہ تھی اور عباش قسم کے روجوان اقصد فقیر عورتوں سے غیر اخلاقی باتیں کیا کرتے تھے اس وقت میں نے مستانی کے پاس سے چلا جانا ہی مناسب سمجھا کیونکہ واقعی پاگوں دیسی باتیں کر رہی تھی کیسے دماغ میں نہ جانے کیوں یہ بات سما گئی تھی کہ مستانی کچھ نہ کچھ ضرور ہے میرے دل کے اندر معظم تجلسو ختم کر سکتی ہے گو کہ مستانی نے میرے سوالوں کا نہایت احمقانہ انداز میں جواب دیا تھا لیکن میرا دل کہتا تھا کہ اس طرح اس نے مجھ سے پیچھا چڑھانے کی کوشش کی تھی یہی وجہ تھی کہ مستانی کی بیتو کی باتیں سننے کے بعد بھی اس کو کسی بھی صورت میں چھوڑنے کیلئے تیار نہیں تھا میں نے سوچا کہ رات کا کچھ حصہ گزر جائے اور جب ہر جانب سنناٹا ہو جائے تو پھر ایک بار پھر مستانی سے مطلب کی بات کروں گا یہی سوچ کر میں ایک ایسی جگہ آ کھڑا ہوا جہاں سے مجھے وہ صرف دکھائی دے رہی تھی رات بھی ایک دنیگی جا رہی تھی میں تانگوں کی آڑ میں کھڑا تھا مستانی کافی فازتے پر کوڑے کی ڈھیر پر بیٹی کاغذ کے ٹکڑوں سے کھیل رہی تھی فلم کے آخری شو ختم ہو چکا تھا کتار میں صرف دو چار ہی تانگیں رہ گئے تھے سڑک پر ایک کا دکھ آدمی جا رہے تھے کبھی بھی کوئی گاڑی گزرتی تو اس کے پیچھے چند آوارہ کتے بھوکتے ہوئے دوڑنے لگتے پارکٹ کے داور نے رات کے ڈھیڑھ بچے کا اعلان کیا اور اور اس کے ساتھ ہی مستانی کھوڑے کے ڈھیڑ سے اڑ گئی اب اس کا رخ قبرستان کی طرف تھا جس کے ایک کنارے پر سرفراد شاہ بابا کا مزار واقع ہے یہ حسدی اوپرانہ قبرستان تھا جو کہ ہراباد کے پہاڑی کے نشیب سے شروع ہوتا تھا اور مزیر تعمیر بیراج کلونی پر جاگر ختم ہوتا تھا دوسری جانب قریب آباد سے لے کر پولیس گراؤنڈ اور دادو شاہ کے پڑھ تک پھیلا ہوا تھا اسی قبرستان کے آخری سرے پر اللہ کے نیک بندے سید سرفراد شاہ بابا کا مزار واقع ہے جو کہ آج کے زیارتگاہ خاص و عام ہے یہ جگہ دن میں بھی ویران رہا کر دیتی لیکن اب یہاں پٹھان کلونی اور سرفراد کلونی واقع ہے اور قبروں کا نام و رشان تک نہیں ہے پستانی نہایت ہی نپیٹلے قدموں سے اس قبرستان کی طرف بڑھ رہی تھی ہر طرف اندھیرہ فیلا ہوا تھا اور اس اندھیرے میں ایک فیونی کی مانت چل رہی تھی میں ماحول سے ذرا خوفزدہ ہوا لیکن مستانی کے وجود نے میری حمد بڑھائی گو کہ اس سے علم نہیں تھا کہ میں پیچھے پیچھے آ رہا ہوں لیکن مجھے اٹھارس تھی کہ مستانی آگے جا رہی ہے میرا ارادہ تھا کہ قبرستان میں داخل ہوتے ہی مستانی کو روک لوں گا اور جب تک وہ میرے سوالوں کو تسلیم پر جواب نہیں دے گی نہیں چھوڑوں گا لیکن میں نے دیکھا کہ پہاڑی کی ڈھلان پر جہاں سے قبرستان میں جانے کیلئے پکڈنڈی سے بنی ہوئی ہے ایک کوٹری بنی ہوئی ہے مستانی اس کوٹری میں داخل ہو گئے دن میں اس قبرستان سے میرا بارہا گزر ہوا ہے کیونکہ میرے چند دوست بیراج کلونی میں رہا کرتے تھے اور مارکٹ سے بیراج کلونی تک پہنچنے کا قریب ترین راستہ کسی قبرستان میں سے ہوگا گزرتا ہے لیکن میں نے کبھی پہلے اس قبرستان میں کوئی کوٹری نہیں دیکھی تھی اور پھر کوٹری تو رات کی سہائی میں صاف نظر آ رہی تھی جیسے اس پر سفید رنگ کیا گیا ہو مستانی کوٹری کے دائے جانب کر گھوم کر اندر گئی سامنے کی جانب ایک چھوٹی سے کھڑکی تھی جس کے پڑ بندے تھے لیکن دروازوں میں سے روشنی چھن چھن کر باہر آ رہی تھی میں نے یہ دیکھنے کی خاطر ہے کہ اس قبری کے اندر کون ہے ایک بارک سی وزر سے آنکھ لگا دی اندر اس قدر دیز روشنی تھی کہ میری آنکھیں چکا چون ہو گئے اور مجھے کچھ بھی نظر نہ آیا میں نے ایک بار آنکھوں کو ہتولے سے مسئلہ اور دوبارہ چاکنے کی کوشش کرنے لگا اس کے ساتھ ہی مجھے اپنے پیٹ پر کسی کے ہاتھ کا احساس ہوا میں نے کھڑکی سے گردن ہٹا کر دیکھا میرے پیچھے ایک نہای تھی سفید ریش بزرگ ہاتھ پر تصویر لیے کھڑے تھے ان کے نورانی چہرے پر نظر پڑتے ہی میں کام پھٹا ابھی میں کچھ سوچنے بھی نہ پایا تھا کہ انہوں نے اپنے چہرے پر مسکرار بکرتے ہوئے نہایت ہی ملائم لہجے میں کہا بیٹا اس طرح جھاگنا اچھی عادت نہیں جب یہاں تک آ ہی گئے ہو تو اندر چلو اتنا کہ اگر بزرگ دروازے کی جنب چل دیئے پھر میں ان کے پیچھے ہی کوٹری میں داخل ہو گیا کوٹری کے اندر سفید دودیا رنگی روشنی پھیلی ہوئی تھی یہ اس قدر تیز تھی کہ سوئی پر دھاگا ڈالا جا سکتا تھا میں نے دوبارہ آنکھوں کو جل جل چھپکایا اور چاروں طرح نظر ڈالی مجھے اس روشنی کا ممبک کہیں بھی نظر نہیں آیا کوٹری کے آخر سرے پر دیواغ کے قریب زمین سے تقریباً ایک فٹ بلند تخت تھا جس پر نہایت نیدہ زیب قارین بچھا ہوا تھا اور اس تخت پر سفید بیداغ لباس پر منگوس مستانی بیٹھی ہوئی تھی مستانی کا حسن نہیں اس سے حسن نہیں کہا جا سکتا وہ تو نور تھا ایسا نور اس قرآن نظر بڑھ کر نہیں دکھا جا سکتا مستانی کے دائے ہاتھ میں سخ رنگ کے دانوں کی تصویح تھی اور اس میں نہایت ہی ہلکی صرف خروشنی پھڑ رہی تھی کوٹری کلاب کی خشبو سے مہک رہی تھی